مرزئی سے پالا پڑ جائے تو سب سے پہلے جو بلیادی بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کس موضوع پر بیس کرنی ہم مرزئی سے کس موضوع پر بیس کرنی اب ہمارے سادہ لا نوجوان جو ہیں مسلمان بھائی سنی بھائی انہیں حیات عیسیٰ پر اطریق تیاری ہوئی ہوتی وہ شاتر چلاف تعویلوں کے باہر تعویلوں کے گروہ انہوں نے چند اگر تعویلیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مسلمانوں کو الجھا جاتی ہیں اور عجرائل نبوت میں بھی ایسی وہ تعویل کر دے اب ہمارے مناظر کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ بہت سیلیکٹ کرے جس پر اس کی اپنی کمان ہے گرفت ہے اس پر اور گرفت دیفینیٹ ہے سب سے آسان بات کردارے مرزائے اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہیں چونکہ ہم ایک تعلیمِ تعلیم کے شعبے میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ تمام کا ذہن جو ہے مناظرانہ ذہن ہے تو اس میں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پر فرماتے تھے کہ قادیانیوں کے ساتھ جب بحث مبسطہ ہو تو اس میں ایک مسئلہ ہے تعہینِ موضوع کہ ہم ان کے ساتھ موضوع متعین کریں کہ ہم اور تم بحث جو ہے وہ کس موضوع پر کریں موضوع تو تین ہوں گے حیاتِ وفاتِ وفاتِ مسیح علیہ السلام دوسرا ختمِ نبوت اجرائِ نبوت اور تیسرا صدق و قضبِ مضع کے موضوع پر اب اس میں یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کوشل کریں گے قادیانی کوشل کریں گے کہ حیات و وفاتِ مسیح کے موضوع پر بیس کی وہ کہیں گے کہ حیات و وفات کے موضوع پر بیس کرو یا کہیں گے کہ ختمِ نبوت اور اجرائِ نبوت کے موضوع پر بیس کرو آپ ان سے کہیں گے کہ صدق و قضبِ مضع کے موضوع پر بیس کرو میں رہا جاتے ہیں کہ آپ اپنا موضوع منوارے اور ان کا اپنا منوارے اور ان کا دوری آنگ جائی ہے کہ آپ اگر اپنا موضوع نہیں منوارے تو ان کا بھی نہ مانو اپنا موضوع نہیں منوارے کے دور پھر بھی نہ ہوگا فراغلہ جائیں آپ اپنا موضوع مضوع قضیانی کی فیرت نہیں منوارے سکے ان کاZ arrivé نہ مانجیں شخصیر ماتے ملیک ان کی حیات و قول پر بیسک really بل اگر آپ نے طاقت اور قَّلٹ نہیں اور آپ اپنا موضوع ان سے نہیں منوا سکے تو ان کا نمارے اور یہ کہ صدق نے آپ کو مجبور کیا کہ موضوع آنگان اقلا رہی ہے نہیں کانگا رہی ہے نہیں یہ دوسرا انپسien کہ اذا اپنا موضوع نہیں ملوا سکے تو انہوں نے بھی نتیجہ کیا رکلہ سا لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں کریں انہوں نے دکاری منہ سے انہیں یہ نہیں کریں مجھے بہت پڑا ہے